حبیب سلام علیکہ تم حبیبِ قبریہ ہو اور امام الانبیاء ہو بے قسم کے پیشوا ہو حامیِ حربِ نوا ہو مظہرِ شالِ خدا ہو یا نبی صدا ملیکہ یا رسول صلاح ملیکہ یا حبیب سلام علیکہ صدا بات اللہ علیکہ صلابات اللہ اشرفی شہدہ تمہارا اشرفی شہدہ تمہارا ملیکہ یا رسول صلاح ملیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلابات اللہ علیکہ صلابات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَلِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَمَنُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر نفاسات في الأقذ ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لاح الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسط في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير للمغضوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الف لامیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقیون الصلاة و بما ردخناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا قرصهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المثنون وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قليم من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد باحد من رجالك ولكن رسول الله وقاتما من نبيك وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين عملوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في عباله عليا في الدرجاته فاتما في تدخيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياتي زين لابدين بعباداتي باقرا في الملفلين ولاقلين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاذما في جميع أحوالي وتمكنا في مقام الرضا جبازا كفه عند العطا هاديا إلى سبيل النجا أسكريا مع الغذار مهديا إلى طريق اليقين قوص عالمين معين الملة والدين شرفنا الظلين والآخرين سلامات الله تعالى وسلامنا عليه وعلى آله واسحابي أجمعي برحمتك يا رحم الراحمين اشتركوا في القناة اللهم آجنا في حيات العلماء وعمتنا بموت الشهداء واضخلنا الجنة معالن بيا اللهم آئنا سعيدا وعمتنا سعيدا واشتنا في زمرت السعادة اے اله العالمين مردین اور متقدین جو کچھ پڑھا اس میں قرآن کریم دو سو پیتالیس قرآن پاک دو سو ستاسی سورہ یاسین تین سو سات سورہ مزمد تین سو تہتر سورہ ملک ایک سو پانچ سورہ رحمان دس ہزار دو سو سورہ اخلاص ایک سو سونہ سورہ باقیان دو سو سات سورہ بقرہ پانچ سو آیت القرصی کیارہ لاکھ چھاسی ہزار چھ سو اللہ سمت تین لاکھ پانچ ہزار یاباسی تو ایک لاکھ اسی ہزار کلمہ تیبہ ایک ہزار تین سو سبحان اللہ و بحمدین سبحان اللہ عظیم پیتالیس ہزار استغفار ایک ہزار پانچ سو بہتر دروت ایک سو ایک دروت تنجینا پانچ لاکھ سات ہزار دروت شریف اور گیارہ سو سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ مردین متقدین متوسلین جو کچھ پڑا اس کا ثواب نبی کریم روح الرحیم صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں پہنچا یا اللہمات المؤمنین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین تابعین تب تابعین بزرگان دین اور یا کاملین کے عربائی مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرماؤں تمام بزرگان سلسل اشرفیہ کے عربائی مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرماؤں خصوصاً قدب ربانی حضرت ابو مقدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفیہ الدلالی اور اشرف المشایخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیہ الدلالی نبر اللہم انقدہمہ کے عربائی مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرماؤں یا اللہ ان کے قبور کو نور علا نور فرماؤں یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرماؤں یا اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرماؤں یا اللہ ان کے وسیر جلیرہ سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معافہ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرماؤں یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرماؤں یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفای کامل عطا فرماؤں جو کسی پریشانی مقتلع ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو قرضدار ہیں انہیں بارے قدس سے بدوشی فرماؤں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد اطاف فرماؤں جو سائی بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرماؤں بردار بنو اے اللہ العالمین زبارہ کر مقدس میں فل کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرماؤں اے اللہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ بیان کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے اے اللہ العالمین اس پڑھنے میں اور اس بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفہل اسے ما فرمائے اے اللہ العالمین ہماری والدہ محترمہ کی روح مبارک کو بھی اس کے ثواب سے مستفید فرمائے یا اللہ ان کے قبر کو نور نور فرمائے یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندر فرمائے یا اللہ حضرین مجلس کی تمام جائز نیک دل مقاسی کو پورا فرمائے اے اللہ العالمین جو حضرات خلوص اور محبت کے ساتھ اس نور سے مبارک کے تقریب میں حاضر ہوئے اور وہ تمام کارکنان جنہوں نے بڑے محنت کے ساتھ اس خانقہ کو سجایا اور جو حضرات پارکنگ میں موجود ہیں اور جن حضرات نے دامے درہ میں سخنے قدمے جس طرح بھی اس کے نقاط میں حصہ لیا مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے مولا ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے ان سب کے روزگار میں ترقیت عطا فرمائے ان سب کی ذاغری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرمائے اے اللہ العالمین ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ذکر اولیاء اللہ کی برکت سے ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے یا ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی محبت بدل دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی محبت میں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد سلاة دائمتا بدبا من ملک الحی قیوم سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلی